دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوستو ایڈی ایف سی لیمیٹڈ کے لیے اگر ہم دیکھیں تو آج ٹریڈنگ سیشن 23rd سپٹیمبر کو اگر آپ نے نوٹیس کیا ہو تو دوستو 56 کی پرائز کے اوپروپین ہونے کے بعد 54.95 کا لو سائٹ سے لو بناتا ہے اور ہائی بناتا ہے 56.40 کا اور ابھی 55 روے کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے جو کی بارہ بچ کے 20 منٹ کا ٹائم اس ٹریڈے سے دوستو 33,38,355 ٹوٹل وولیم مارکیٹ کیپ ہے 8,772 کروڑ روپے اور اس کا 52 ویڈ لو ہے 28.2 کا اور ہائی ہے 62.90 کا دوستو IDFC لیمیٹڈ کو لے کر کے ایک بہت بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے IDFC لیمیٹڈ کے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان شیئر ہولڈرز نے گیم کو پورا چینج کر دیا ہے بدل دیا ہے دوستو اس کمپنی کے لیے ری اپوائنٹمنٹ کیا جا رہا تھا وینود رائے کا جو کی ایک نون ایکزگیٹی ڈائریکٹرز اور نون انڈیپنڈنٹ نون انڈیپنڈنٹ اور نون ایکزگیٹی ڈائریکٹرز کے روپ میں ان کا ری اپوائنٹمنٹ ہونا تھا جس کو لے کر کے شیئر ہولڈرز نے پورا گیم ہی بدل ڈالا شیئر ہولڈرز کو بسکلی یہاں پہ بوٹنگ کرنا تھا تو آئی دی ایف سی لیمیٹڈ کے ایک ریزولوشن پلان کے اندرگت یہ چیز جو ہے ووٹنگ ہونای تھی وینود رائے کو ایک نون انڈیپنڈنٹ اور نون ایکزگیٹی ڈائریکٹرز کے روپ میں پھر سر ہی اپوائنٹ کرنے کے لیے لیکن شیئر ہولڈرز نے بلکل بھی ان کو پسند نہیں کیا ہے اینیوال جنرل میٹنگ ہوئی تھی وینیس ڈے کے دن یعنی کل کے دن تو اس میں 62.3% جو شیئر ہولڈرز ہیں آئی دی ایف سی لیمیٹڈ کے ان سبھی کے سبھی نے اس کمپنی کے اس ووٹنگ پروسس میں خلاف ووٹنگ کیا ہے اس ریزولوشن پلان کے اس پروپوزل کے خلاف ووٹنگ کیا جبکہ 37.7% ایسے لوگ تھے ایسے شیئر ہولڈرز سے جنہوں نے فیور بھی کیا ہے لیکن میجوریٹی کے دیکھی جاتی ہے تو 62.3% شیئر ہولڈرز اگر ریجیکٹ کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی یہ پورا پروپوزل جو ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے رائٹ دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو رائے ہیں یعنی ونود رائے ان کو بسیکلی نا نون ایگزیکٹی یہ بسیکلی اگر دیکھا جائے تو currently یہ نون ایگزیکٹی چیئرمین کے روپ میں ہیں آئی دی ایف سی لیمیٹڈ کے اندر رائٹ اور ان کا جو ٹرم تھا انڈیپینٹ ڈائریکٹر کے روپ میں وہ 30 جولائی کو انڈ ہو گیا تھا رائٹ تو میں کے مہینے میں جولائی کے بعد میں کے مہینے میں جو ہے جولائی 30 جولائی کو انڈ ہو گیا تھا اس سے پہلے مئی کے مہینے میں دوستو ہیں آپ دیکھیں نومینیشن اینڈ ریمیونیریشن جو کومیٹی ہوتی ہے کسی کمپنی کے اندر وہ اور آئی دی ایف سی لیمیٹڈ کا جو بورڈ ہے ان دونوں نے مل کر کے ونود رائے کے ری اپوائنٹمنٹ کو لے کر کے as a non-executive non-independent ڈائریکٹر جو کی میں 2023 تک ویلیڈ ہو سکتا تھا ان لوگوں نے اپروال دے دیا تھا یعنی 30 جولائی کو ان کا ٹارم اینڈ ہونے والا تھا انڈیپنڈ ڈائریکٹر کے روپ میں اور اس سے پہلے مئی کے مہینے میں اس کمپنی کی جو ریمیونیریشن اور نومینیشن کمیٹی ہے اور آئی دی ایف سی آئی دی ایف سی لیمیٹڈ کا جو بورڈ ہے ان دونوں نے مل کے وینود رائے کے اپوائنٹمنٹ کو لے کر کے پہلے ہی اپروال دے دیا تھا کہ یہ non-executive اور non-independent ڈائریکٹر رہیں گے تل می 2023 لیکن ان کو یہ تھوڑے پتا تھا کہ آگے جا کر کے آگے آنے والا مہینے میں شیئر ہولڈرز اس کو ریجیکٹ کر دیں گے بلکل الٹا ہو گیا ان کی ایکسپیکٹیشن سے انہوں نے سوچا کچھ اور تھا ہو کچھ اور گیا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو شیئر ہولڈرز کا جو ایک decision ہے وہ کہیں نے کہیں یہ decision اس بات کی طرف سے اشارہ کرتا ہے کہ وہ ناراج ہیں یعنی شیئر ہولڈرز جو ہے ان کے فیور میں کہیں نے کہیں سے فیصلہ نہیں لیا جارہا جس کے چلتے انہوں نے ایسا قدم اٹھایا ہے رائٹ تو دوستو یہاں پہ سپٹمبر 14 کو انویسٹر کال اورگنائز کری گئی تھی IDFC لیمیٹیڈ کی طرف سے informal انویسٹر کال ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو اس پورے کال کے دوران شیئر ہولڈرز نے یہ جتایا تھا کہ جو IDFC جو بسکلی IDFC ہے یہاں پہ asset management business جو بھیجا گیا ہے یعنی they expressed concern over the delay in unlocking value at IDFC by selling asset management coming یعنی asset management business جو company ہے basically اس کو بیج کر کے IDFC کو جو value مل سکتی تھی اس کو unlock کرنے میں delay کیوں ہوا یعنی اس کو ابھی تک disclose کیوں نہیں کیا اس میں delay کیوں ہو رہا یہ بہت بڑا concern تھا اور asset management business جو ہے ایک طریقے سے impediment ہے IDFC bank limited کے ساتھ merger کے لئے یعنی ایک hindrance ہے ایک طریقے کا رائٹ تو دوستو یہی وہ خبر تھی جس کے چلتے یہاں پہ shareholders نے اس پورے game کو change کر دیا رائٹ تو یہاں پہ دیکھیں تو exact technical process جو ہے یہاں پہ mr. rai resignation اور ان کے appointment کو لے کر یہ extensively discuss کیا گیا تھا کچھ legal counsel کے ساتھ ٹھیک ہے اور جتنے بھی extent of regulations تھے corporate governance processes کے ان سبھی کے accordingly کیا گیا تھا لیکن یہاں پہ دیکھئے اگر موٹا موٹا میں آپ کو بتاؤ ہوں تو six resolution placed کرے گئے تھے شہر holders کے سامنے ان میں سے پانچ کو انہوں نے majority کے ساتھ سپورٹ کیا ہے لیکن ایک کو انہوں نے جو پہلا ہی تھا میں نے آپ کو بتائی دیا اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا یہاں آپ دیکھیں تو چھے resolution پوائنٹ میں سے پانچ کو انہوں نے فیور کیا جسے پہلا ہے انہوں نے کیا ہے consider and adopt financial results for the year end in March 31st 2021 دوسرا ہے considering and appointing statutory auditors and fixed remuneration تیسرا ہے appointment of jaymini bhagoti as an independent director چوتھا ہے appointment of anil singhvi as an independent director اور پانچ بہ ہے payment of commission to non executive director ان پانچ وں کے لیے فیور میں سپورٹ کیا شہر ہول درس لیکن اس کو ان کو ریجیکٹ کیا ہے چلیے خیر یہ اپ ڈیٹ سی دوست اگر آپ کو اچھا لگا ہو لائک کر کر سکتے ہیں اور اپنا خیال رکھئے we will get updated something new next time